موسیقی پاکستان کا کاسی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے پر برطانیہ کو قلت ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کاربائی کا مطالبہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کا برطانی وزارت قارجہ کو مراسلہ ارسال لکھا پہلے آقا کیا تھا سابق چیف جیسز کی آمد پر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے سابق چیف جیسز کے لیے سیکیورٹی بھی مانگی تھی جو نہیں دی گئی پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے اپنی وزارت قارجہ کو بھی قلت ارسال کر دیا وزارت قارجہ پاکستان سے مزید اقتامات کے لیے رہنمائی مانگ لے وفاقی وزر داخلہ موسیقی کا ملوث اپراد کے خلاف ایکشن کا حکم شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ونسوخی کی ہدایت موسیقی نے کہا ملزمان کے خلاف پاکستان میں اپ آئی آرد درش کرائیں گے نادرک حملائبوں کی فاری شناخت کا حکم دے دیا واقع پر خاموش نہیں پیٹھ سکتے موسیقی ایٹی سی اسلامباد کے جج اپ الہسنات کے روائے پر اسلامباد ہائی کورٹ سخت برہم انصداد دہش شدگردی اسلامباد کے جج سے وضاحت طلب کر لی آزم سواتی کی جسمانی ریمانٹ کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران جسٹس بیاگ الہسن اور انگزیب نے پوچھا سائفر ٹرائل میں بھی اس جج کے کارنام میں دیکھے ہیں یہ ابھی تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے ہم نے میمبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوری واپس بھیجا جائے یہ جاج آرڈر دے کر تاریخ دیتا ہے پھر زمانت مسترد کر دیتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی نائنصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہہ رہی ہے یہی کام کرو اس لیے تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے کیا آپ الہسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہیں موسیقی سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلان 2.8 حرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق سرمایہ کاری بھی مزید اضافے کی خوش خبری دونوں ممالک کے درمیان 27 مفامتی آداشتیں بڑھ کر اب چانتے سو گئیں وزاری آسم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزار سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا تیہ پانے والے 27 سمجھاتوں میں سے پانچ پر عمل درامت ہو چکا وزاری آسم شہباز شریف کی سعودی ورحیت سے مفید ملاقات ہوئی پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکتاری کو مضبوط بنا رکھے ہیں وزاری آسم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب ملکر ترقی کے منازل تیہ کریں گے یقین ہے دونوں ممالک سمجھاتوں کی ٹائم لائن پر عمل کریں گے انشاءاللہ آئی ایم ایف کئی آخری پروکرام ہوگا دوسری جانب وزاری آسم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل قطر چلے گئے وزاری آسم امیر قطر شیخ طبیم بن حندل ثانی سے ملاقات کریں گے شہباز شریف نے کہا قطری کا عادت کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے تعمیری باتجیت کا انتظر ہوں ثقافتی نمائش کا افتتاح کروں گا زہر علوت فضاء کو کلچھوڑ کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات دوہر کے مختلف علاقوں میں گرین لاؤک ڈاؤن نافذ گرین لاؤک ڈاؤن ایریاز میں تعمیلاتی کاموں پر پابندی آئیت موڈر سائیکل رکشوں کا داخلہ بند کمیشل جنوریٹرز کے استعمال پر بھی پابندی رات دس بجے کے بعد شادی ہالز بند ہوں گے اوپن بار بی کیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر رات آٹھ پدے کے بعد پابندی ہوگی کوئلے اور لکھڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بھی بند ہوں گے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں دیویس روڈ، ایجیٹن روڈ، ڈیفرینٹ روڈ، کشمیر روڈ، شملا پہاڑی، ایبٹ روڈ، ریلویس ٹیشن، ایمپریس روڈ، ٹوین مری روڈ شامل، گرین لاؤک ڈاؤن والے علاقوں میں چار نومبر کے بعد سے سرکاری اور نیجی تفاتر میں وارک فرام ہوم ہوگا سینئر وزیر پنجاب مریم آنک زیب نے کہا سپیشل بچوں کے سکولوں میں کل سے چھٹی ہوگی ضرورت پڑی تو پرائمری سکولزوں میں بھی چھٹی پر غور کیا جائے گا آج پر پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے خواہوں کو تنہی پتا کہ بیچ میں لکیر ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم سماغ سے لڑنے ہی سکتے ماریم نواز کا بھارہ سے سماغ ٹپلومیسی کا اشارہ بھارتی وزیرا پنجاب کو قط لکھنے پر غور ماریم نواز نے کہا سماغ کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے ہم سماغ سے لڑنے ہی سکتے لاہور کے گر جدی ٹیکنوٹی سے گرین برنگ بنانے کا فیصلہ لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنا ہی جائے گی سالتی علاقہ میں شجرکاری برہانے کا بھی فیصلہ تعلیمیداروں اور طلبہ خوبھی گرین پورس کا حصہ بنانے کی ہدایت لاہور کے ارکالٹی انڈیکس تھوڑا بہتر لاہور آلودہ ترین شہر میں دیسے نمبر پر ایک یو آئی انڈیکس آج دو سو سے اوپر نہ گیا حوام پر رخ پدرنے سے پزائی آلودگی میں کمی آئی سب اس میں آئینی ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کامنگ اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے دو دو نام فائنل ذراع کے مطابے کامنگ اسمبلی سے حکومت کی جانب سے بلاول بھوٹو زرداری نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے سینٹ سے نون لیگ کے ایرفان صدیقی اور اپوزیشن کے شبلی فراز نامزد پالیمانی لیڈرزاد سپیکر اور چیئرمند سینٹ کو نام ارسال کریں گے سپریم جوڈیشل کمیشن آئینی بیچرز کی تشکیل سپریم کورٹ اور ہائی کوٹس کی ججز کی تقروری کرے گا چیپ جسٹس سیاہی آفریتی نے تناسیات کے ہلکی متبادی کمیٹی تبدیقی کر دی نوڈیفیکشن کے مطابق سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کی چیئر پین مکار جاسٹس آئیشہ مالک اور جاسٹس شاہد وحید کمیٹی کے میمبر ہوں گے سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ ادارے ہماری آنکھوں کا تھارا ہے مگر اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے پہلے دن سے کہا الیکشن دھاندلی زیادہ ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں الیکشن تو ہو جاتے ہیں مگر نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے ہر اسمبلی نے اسٹیبلشمنٹ کی گریف مضبوط کی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے بات کرو تو غدار کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہو دیائی خان نے تقریب سے خطاب میں کہا جب بھوریت کا مقصد نظام میں عوام کی مرضی ہے بانی پی جے کہہ لیا بلشا بی پی لاہور پہنچ گئیں بلشا بی پی نے لاہور آنے سے پہلے بانی پی جے سے ملاقات کی زبان پارک کے چاروں طرف پولیس کی بھاری نفری تائینات زبان پارک کے داخلی راستوں پر بیریوس لگا دیئے گئے زرائق مطابق بلشا بی پی لاہور میں اپنے دانتوں کا چیک اپ کرائیں گی بانی پی ٹی آئی جلدہ رہے ہیں اپوزشن لیڈر عمر ایگوب کا داہا کہا بوشا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا مطالبہ کیا سپیکر اور شیئرمن پاریمانی کمیٹی ارکان کی حفاظت کریں کہا ایک بدبودار ترمیم کی بوہی نہیں دوسری کیا گئی شبلی فراز بورے چھبیس میں ترمیم گھنڈے کے زور پر کی گئی حکومت بے ساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے یہ چل تو سکتی ہے دور نہیں سکتی مسلم لکھ نون کے ساتھ نواز شریف واشنٹن سے نیو یورک پہنچ گئے نواز شریف نے واشنٹن میں فیملی دوست سائید شیخ سین کی اہلیہ کی وفات پر دعصیت کی نواز شریف نیو یورک میں دو دن قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خلیتی براتری کے لیے تو حفا 20 دسمبر سے مانورتی کارڈ جاری کرنے کا اعلان کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو ساڑھے دس ہزار روپے دیئے جائیں گے لاہور میں دیوالی تقریب میں شرکت چادہ سو خاہندو خاندانوں میں پندرہ پندرہ ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا اقلیتیں ہمارے سر کا تھاچ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا اللہ کا شکر ہے آج نواز شریف کی خواہش پوری ہو گئی 45 شہروں میں غیر بنکولہ جائدات کی سرکاری قیمت پڑھا دی گئی ایف پی آر نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا جائدات کی قیمت میں تقریباً پانچ فیصد اضافہ مارکٹ ریٹس کی اسی فیصد کے مساوی کر دیا گیا کراچی لاہور پنڈی اسلامباد سمیت گیارہ پڑے شہروں پہ پرانے پروپرٹی ریٹس پر قرار غیر بنکولہ پروپرٹی کی نئے سرکاری ریٹس کا اطلاق یکم نویمبر سے ہوگا جوب کا جمعاری کلگ سینکرو طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا گیا گورنمنٹ میڈل ہائی سیکنڈری سکول کے کلگ کا شرم ناک کردار بورڈ کے طلبہ کی امتحانی فیصد سے جوا کل لیا 25 لاکھ روپے ہار گیا 878 طلبہ کی امتحانی داخلہ فیصد کی مد میں جمع 25 لاکھ آن لائن جوے میں لگا دیئے رقم ہار بھی گیا بورڈ فیصد بروقت جوان نہ ہونے پر طلبہ کے داخلے متاثر ہونے کا خدشہ پولیس نے جوان اقلاق کو گرفتار کر لیا 96000 برامر سکول پرنسپل کا توادلہ بھی کر دیا گیا منفرد انداز کے حامل اسسٹنٹ کمیشن کراچی حاضر مندوار کو آتے سے ہٹا تھی کیا سرائق مطابق سندھ حقوبت کے آتے سے ہٹانے کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا انہیں ایس این جی ای ڈی ریپورٹ کرنے کی ہدایت غزہ اور لبنان میں اسرائیل کا قتل عام جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ میں 143 فلسطینی شہید بیت اللہیہ میں دوری ہائشی امارتوں پر بمباری پچھویس پچھو سمید 119 افراد شہید ہو گئے القشام برگے نے چار اسرائیلی فوجی حالہ کر دیئے لبنان میں بھی اسرائیلی جاری جاری بیاسی افراد شہید حزباللہ کے شمالی اسرائیل میں تین ڈران حملے ایک اسرائیلی مانا گیا حزباللہ کے نئے سربراہ نائم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا شہید حسن نصر اللہ کا مقصد ہی ان کا مقصد ہے ہم گئی سالوں تک مضاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسرائیل کے خلاف مضاحمت میں کامیابی آماری ہی ہوگی سپین نے شدید پارشوس دواہی بہتر افراد حلاق پڑے شہروں کے نشبی علاقے دوکے متعدد مقانات بہک گئے ٹکا کے بانی چین کے امیر ترین آدمی بن گئے حساسوں کی مالیت تقریباً پچھاسا رب باندر ہو گئی حساسوں میں تیندالیس فیصد اضافہ ہوا موسیقی